26 سو پینتیس روپے کی بیس کلو کی ہے یعنی کہ سرکاری آٹا ساٹھ روپے کلو سے بڑھ کے ایک سو تیس روپے کلو پہ چلا گیا یہ وہ آٹا ہے جو فلار ملوں کو سستہ پہلے گندم دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر ان سے سستہ آٹا لیا جاتا ہے وہ ساٹھ روپے سے بڑھ کے ایک سو تیس روپے کلو چلا گیا دگنے سے بھی زیادہ اور جو فائن آٹا ہے وہ آج آپ کو ڈیڑھ سو روپے کلو کا بھی کہیں سے مل جائے تو آپ خوش قسمت ہ اس وقت یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کیونکہ پچھلے گیارہ بارہ ماہ سے ملک میں حکمرانی تو ہو نہیں رہی گورننس تو ہو نہیں رہی ملک میں تو صرف ایک عمران خان کا خوف اور وہم ہے اور دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک غیر فعال مسلط حکومت ہے اس کو مزید مسلط رکھا جائے تو ایک مفتاتے کی سکیم کا اعلان کیا گیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسا اعلان کیا گیا ہوگا یہ اعلان اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں آپ لوگوں کے گھروں میں خاموشی سے عزت اور احترام کے ساتھ کیش ٹائپنڈ یعنی کہ نکت کیش بھی بھیجوا سکتے ہیں احساس پروگرام میں ہم نے یہ بہت کیا کووڈ کے دوران بھی بہت کیا کوئی غریبوں کی کتاری نہیں لگیں کوئی کسی کا چہرہ بے نکاب نہیں ہوا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ہم آٹے کا ٹرک مارکیٹوں کے بیچ میں لے جا کے کھڑا کریں اور وہاں پہ آٹے کی تقسیم کریں تاکہ ہمارا سیاسی دکان بھی چمکے پر ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا کہ جو عام آدمی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا اس کا عزیالہ کیسے کیا جائے گا اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو جانے چلی گئی ہیں درجنوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے تین بچوں کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ آج پشاور سے اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیر گیس کے شیل فائر کیے گئے جب لوگ یہ مفت آٹے کے حصول کے لیے آگے بڑھے تو یہ ایک ظالم حکمران ہے جن کو سوائے اپنے سرمائے کے سوائے اپنی سیاست کے اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی کہ آج یہ یہ نہ جا گیا ہے پاکستان میں کہ پینتیس فیصد مہنگائی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ایک لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ تھی پچھلے سال تو آج وہ پینتیسٹ ہزار روپیہ رہ گئی ہے اور اگر آپ مفت آٹے کے حصول کے لیے جو حکومت دے رہی ہے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ اپنی عزت نفس وہ بھی کھو دیں گے آپ اپنا وقار بھی کھو دیں گے اور ممکن ہے کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو یہ حالات آ چکے ہیں اس ملک کے اوپر لاکھوں لوگ بیرزگار ہو چکے ہیں انٹرسٹ ریٹ شرعہ سود بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بیس بائیس فیصد کے اوپر چلا گیا ہے سنت آپ کی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے خام مال کی امپورٹ کے اوپر عساق ڈار نے بین لگایا ہوا ہے کیونکہ آئی اے میں اپ سے مویدہ ہوا نہیں کیونکہ ایکسٹرنل فائننسنگ کا جو کرائیسس انہوں نے کھڑا کیا تھا مفتہ اسماعیل نے اور عساق ڈار نے وہ حل ابھی تک ہوا نہیں تو لہٰذا سنت کو بند کر دیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بیرزگار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ پچھلے تئیس ماہ چلے کے اب تک ساڑھے ساتھ فیصد ان میں مزید کمی واقعہ ہو چکی ہے آئی ایم ایف کا اگریمنٹ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا جو کہا تھا نا پچھلے جنوری سے لگے ہوئے ہیں کہ ہفتے بعد ہو جائے گا پانچ دن بعد ہو جائے گا اپنی مرضی کے بزنسمنوں کو بٹھا کے زیادہ تھے پراپٹی ڈیلر تھے ان کو بٹھا کے کہا گیا کہ جی پانچ دن میں ہو جائے گا آج اس بات کو بھی ایک ماہ گزر چکا اور کوئی دور دور تک ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے ایک شخص جو پچاس رپے کے جھوٹے سٹامپ کے اوپر ملک سے باہر مفرور بیٹھا ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے یہ آپ حال دیکھیں بنینا رپبلک خدا نہ خاص دام بنتے جا رہے ہیں کہ ایک مفرور شخص باہر سے بیٹھا دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا اور اگر نوے دن کے اندر الیکشن کرا دیئے گئے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق تو ڈالر پانچ سو پہ چلا جائے گا اپنا اس نے گیارہ سو عرب کا این آر او لے لیا اپنے بھانجوں کے لیے بتیجوں کے لیے سمدھیوں کے لیے جو بچے پیدا نہیں بھی ہوئے ان کے لیے بھی این آر او لے لیا خود پچاس روپے کے سٹیم پہ باہر جا کے بیٹھیں ہیں جناب ہائٹ پارک میں بینٹلیز میں پھرتے ہیں اور اپنی سزا کٹ رہے ہیں اور یہاں پہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے نظام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پانچ سو روپے کا ڈالر کر دیں گے اگر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا فیصلہ تو انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی آئے گا اور آنا چاہیے بھی اور یہ صاحب جو باہر بیٹھے ہیں یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی اپنی سزا بکتیں گے واپس پاکستان آ کے میں ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ آٹے کے لئے حصول کے لئے کتاریں لگا رہے ہیں کتاریں کیا لگا رہے ہیں وہاں پہ تو جو بھگدر مچی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو دوسری طرف ریاست کا جو جو فوکس ہے وہ کس طرف ہے ریاست کا فوکس ہے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے پہ سوشل میڈیا کے پڑے لکھے لوگوں کو گرفتار کرنے پہ اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کے کہنے پہ کہ عمران خان کو چھوڑ دو اور ان کو حراسہ کرنے پہ ان کو ٹورچر کرنے پہ ان کی فیملیز کو بلیک میل کرنے پہ ریاست کا جو زور ہے وہ اس طرف ہے اور ریاست کا زور اس طرف ہے کہ بجائے کہ اس معاملات کو حل کیا جائے جس کی قیمت ایک غریب آدمی اٹھا رہا ہے آج پاکستان نے آج تک کبھی یہ حالات نہیں دیکھے جو آج دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک غیر فعال قسم کا مسلط ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اس کو مزید مسلط رکھنے کے اوپر ریاست کا آج سارا زور ہے دن رات مینت ہو رہی ہے میڈیا پہ نیریٹیوز بنائی جا رہے ہیں ٹیلی فونز کیے جا رہے ہیں کالز کی جا رہی ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو کسی طرح مسلط رکھا جائے اور عام عوام کے اوپر نیریٹیوز کسی طرح نہ چلا جائے عام عوام کیا سوچ رہی ہے وہ کیا سہ رہی ہے اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اب آپ کو وہ ٹی وی سکرینوں پہ کئی نظر نہیں آئے گا وہ عمران خان کے دور میں نظر آتا تھا وہ اس مسلط دور میں آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن وہ سینز آپ نے دیکھے یہ مفتاتے کے جب تقسیم ہوئی اس پہ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے اللہ معاف کرے کسی کی مجبوری کے اوپر لیکن جس طریقے سے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ قوم کے مجرم ہیں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے بہتر طریقے موجود تھے بہتر طریقے ماضی میں استعمال ہوتے رہے لیکن ان کو پرواہ تھی کہ ہم نے اپنی سیاسی دکان جو ہے وہ چمکانی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے ہمارے ساتھ کے دوسرے ممالک بھی ہیں گویا ہم سے چاہیے چھوٹے ہیں وہ جیسے لبنان ہے وینیزویلا ہے جہاں پہ ہمارے جیسے معاشی بہران آئے ہیں اور لبنان ابھی تقریباً ہم سے ایک دو ماہ آگے ہے اس معاشی بہران میں وہ ایک چھوٹا ملک ہے صرف پچاس ساٹھ لاکھ اس کی آبادی ہے لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں کیا حال ہے وہاں پہ فوڈ رائٹس شروع ہو چکے ہیں افرا تفریح ہے لائنڈ آرڈر جو ہے وہ اور سٹیٹ کا کنٹرول بریک ڈاؤن کر چکا ہے وینیزویلا کے اندر جب یہ بہران آیا تھا تو لوگوں نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت شدید بہران آ گیا تھا اور ان کی کمی آنا شروع ہو گئی تھی تو ایسی بات نہیں ہے جو پاکستان میں پچھلے گیارہ ماہ میں بارہ ماہ میں ہم نے دیکھا تو اور جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم خدا نہ خواستہ اس سے کوئی مختلف سمت میں نہیں جا رہے آپ یہ مت سمجھئے گا کہ اگر پاکستان میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تو ان نا اہل لوگوں کی اور یہ جو زد اور انا میں لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی زد اور انا کی وجہ سے وہ حالات اس طرف نہیں چلے جائیں گے حالات اس طرف جا رہے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے بھی حالات اس طرف جا رہے ہیں کوئی نہیں چاہتا ہمارے دشمن بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمارے حالات اس طرف جائیں نہ رکا گیا اگر ایک فعال حکومت فوری طور پہ پاکستان میں قائم نہ کی گئی اور انتخابات کے ذریعے نہ کی گئی کیونکہ اس وقت قوم کسی اور کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سوائے ان کے جس کو عوام خود منتخب کرے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور جس طریقے سے عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو پارٹیزن قرار دیا گیا جس طریقے سے ایف آئی اے اور نیب کو استعمال کیا گیا جس طریقے سے پولیس کو آگے رکھ کے اور پیچھے کوئی اور تھا آگے پولیس کو رکھ کے جس طرح سے استعمال کیا گیا لوگوں کا ان ریاستی اداروں کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھتا جا اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہوئے گی کہ اگر یہ معاملات جو ہیں یہ کسی اور سمت میں چلے گئے کسی اور سمت میں اگر آج آپ سے پوری ریاست سے مل کے بھی آٹا تقسیم نہیں ہو پا رہا اور آپ سے معیشت جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی آپ کے دوست ممالک آپ کو لکھ کے مالی مدد کریں گے لہذا اے ایمیف آپ کی مدد کرنے کو اب تیار نہیں ہے تو حالات تو خراب ہو رہے ہیں ایک شخص رانہ سناولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ پاکستان کا کوئی اپینین پول کریں تو شاید پاکستان کا سب سے جو اس وقت نفرت نفرت والا شخص ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں ایک ہوتا ہے نا جس سے سب سے زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں اس کے تو اپینین پولز آتے ہیں اور وہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل وہ شخص گون ہے لیکن جس شخص سے لوگ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اگر آپ وہ کریں تو شاید اور آنا سناولہ این ممکن ہے کہ نکلے گا وہ ٹی وی پہ آکے دمکیاں دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خاندان ان کا سرمایہ ان کی سیاست ان کی جائداد ان کی آل اولاد اس کے اس وقت جو مقاصد ہیں اور مفادات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں جو اس وقت ریاست کے جو اس وقت عوام کے خیالات ہیں جو قیامت برپا ہے عوام کے اوپر وہ بالکل مختلف ہے میں میڈیا کے حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ چاہے جتنا بھی پریشر کیوں نہ ہو ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ عوام ہے تو عوام کا جو دکھ ہے جو درد ہے اس کو دکھانا مت روکی ہے کیونکہ کسی نہ کسی نے تو کبھی نہ کبھی جواب دے ہونا ہے کہ جو پچھلے بارہ ماہ میں ہوا اور جو اس وقت رونگٹے کھڑے کرنے والے روح کو حلا دینے والے روح کام جاتی ہے وہ مناظر دیکھ کے اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ مناظر جو دیکھے جا رہے ہیں ہم سب کی انڈیویجیل کپیسٹی میں ہٹ کے کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہٹ کے کہ ہم کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہم سب کی یہ انڈیویجیل کپیسٹی ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مناظر کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں کوئی غریب کا بچہ جو ہے وہ آٹے کی بھگدر میں اگر لگ کے مر جاتا ہے کوئی بزرگ اگر آپ دیدہ ہو جاتا ہے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے کس چیز کے لیے آٹے کے حصول کے لیے تو یہ بطور قوم کیا ہمارے لیے شرمندگی کی باعث نہیں ہے اور ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں ان اس اس بدکار قسم کے ٹولے کو اپنے اوپر مسلط رکھنے کے لیے محنت ہو رہی ہے اس کو مسلط رکھنے کے لیے غریب کے درد کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے جو مہنگائی تلے وہ دبر ہے ابھی تو میں نے آپ کو صرف آٹے کے اوپر بات کی ہے یہ جو تین گناہ مہگائی بڑی ہے اس کے اندر ابھی بجلی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر ابھی پٹرول اور ڈیزل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے پٹرول اور ڈیزل جب ایک سو گیارہ ڈالر کا تھا ایک سو ستارہ ڈالر کا تھا تب ڈیٹھ سو روپے کا ہم بیچتے تھے داس روپے کی سبسیڈی تھی ٹوٹل داس روپے کی آج ستر ڈالر کا ہے بین الاقوامی منڈی میں اور آج دو سو اسی دو سو نوے تین سو روپے کا بکھ رہا ہے پٹرول پم کے اوپر اس کے اوپر ایک لہتا نشست ہونی چاہیے آج آپ کے جو بجلی کا نرخ ہمارے دور میں زیادہ سے زیادہ سولہ روپے تھا آج آپ کی انڈسٹری کو پچاس پچپن روپے یونٹ بجلی پڑ رہی ہے اسی لیے وہ بند پڑی ہے ہمارے دور میں گیارہ سے بارہ پرسنٹ پہ شرائع سوچ چلی گئی تھی تو ایک اینکر تھا وہ اس نے بارہ ٹاک شوز کر دیئے تھے اس پہ اس وقت بائیس فیصد ہے ایل این جی کا ایک ٹرک مس ہو جاتا تھا تو جالی پروپاگنڈا ہوتا تھا ٹرک بھی مس نہیں ہوتا تھا بارہ بارہ آ رہے تھے پورے اب ساتھ آ رہے ہیں پچھلے کئی وہ کدھر گئے ہیں اینکر وہ جو جالی بنے ہوئے تھے اس وقت ایکسپرٹ سارے تو خدارہ یہ پریشر اور یہ آپ کے ذاتی جو بھی مفادات ہیں پسند نا پسند وہ اپنی جگہ لیکن حقائق اس وقت یہ ہے قوم کے حقائق یہ ہے کہ آپ کی قوم آٹے کے لیے مار رہی ہے حقائق یہ ہے کہ کسی کو آپ کی انا کی پرواہ نہیں ہے کسی کو آپ کی زد کی پرواہ نہیں ہے پرواہ ہے تو اس بائیس کروڑ عوام کی بقا کی اور نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی انا رہے گی نہ آپ کی زد رہے گی اگر کوئی رہے گا تو یہ خلق خدا رہے گی اور یہ آپ کسے حساب مانگے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت شکریہ میں نے تو بتایا کہ ہم نے اپنے دور کے اندر کوویٹ جب سارا کچھ بند پڑا تھا تو ہم نے ریکارڈ کیش ڈسپرسمنٹس کی آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بھگدر نظر آئی کسی جگہ پہ آپ کو غریب کا چہرہ بھی نظر آیا اس پہ بھی پردہ رکھا گیا کسی جگہ پہ آپ کو کیا یہ نظر آیا کہ کوئی جان گئی ہو یا کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی ہو لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں معیشت اور سیاست جڑے ہوئے ہیں جڑے کیسے ہوئے ہیں کہ جب تک آپ انتخابات کے ذریعے مستحقم حکومت اور منتخب حکومت نہیں لے کے آئیں گے جو فعال حکومت ہوئے گی جس کو پتہ ہوئے گا کہ اگلے چار سال پانچ سال ہم نے جواب دے ہونا ہے اور اپنے پرفارم کرنا ہے تو تب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی اگر آپ ایسی حکومت کو مسلط رکھیں گے جو کسی کو جواب دے نہیں ہے جو صرف تین چار لوگوں کو جواب دیا جو اس کو لے کے آئے ہیں تو وہ نہ تو کوئی کام کریں گے اور وہ صرف اپنا سرمایہ اور اپنے بچوں کے سرمایہ کا تحفظ کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ کا فرض ہے اور عدلیہ کو تنخواہی اس کام کی ملتی ہے انہوں نے حلف اس چیز کا لیا ہوئے کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے ان کی آپس میں جو بھی ذاتی رنجشیں ہوں ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے میری آپ سے ہو سکتی ہے میں آپ کی کسی اور سے ہو سکتی ہے ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے چاہے آپ کو عمران خان سے کتنی نفرت کیوں نہ ہو چاہے آپ کو اپنے کسی ساتھی جج سے کتنی نفرت کیوں نہ ہو ہم کسی کو پرواہ نہیں ہے نو بڈی گیوز ای ڈیم وات دی ویل گیو ای ڈیم آباوٹ ان فائنل انیلیسیس is that whether you upheld the constitution or not اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ دے گی اسی لیے آپ کو بھگدر مچی نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی دیکھیں اس پہ یہ تو مجھے نہیں پتا اس کو پاسکورٹ کب جاری ہو اور نام میں اس شخص کو جانتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا تو شروع سے یہی موقف رہا ہے کہ اسرائیل کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات رکھے جائیں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حال نہیں ہوتا یہ ہو نہیں سکتا کہ فلسطین جو ہے وہ اس کے اوپر جو مظالم اس وقت برپا کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہاں پہ فروٹ بجوانہ بھیج دے تو یہ تو حکومت کو جواب دینا چاہیے اس کے اوپر اور اس کے اوپر ایک آواز موقف آنا چاہیے جو ابھی تک نہیں آیا دیکھیں اس وقت تو ضرورت یہ تھی کہ اگر میشہ جو ہے اس کو اس طرح سے جو جس جس طرح سے تباہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی نہیں تباہ ہوگی بڑی میند سے معیشت کو پچھلے گیارہ بارہ ماہ میں تباہ کیا گیا ہے دور دور تک اندیشہ نہیں تھا ایسے حالات کا آج سے بارہ ماہ پہلے جو آج ہیں تو اول تو یہ مہنگائی نہ آتی اگر یہ مہنگائی آئی ہے تو غریب کو انسولیٹ کرنے کے لیے مختلف پیکجز دیے جانے چاہیے تھے پیکجز ہی نہیں دیے جانے تھے پولیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ نے اب یہی دیکھ لیں کہ یہ آٹے والا جو بہران آیا ہے کیش ٹائپنز کے ذریعے بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا نہیں کیا گیا مثال کے طور پہ جب مفتا اسماعیل صاحب آئے تو مہنگہ ترین ضرورت سے زیادہ بین الاقوامی منڈی سے تیل اٹھا لیا گیا جس کی وجہ سے فیول جو ہے اس نے مہنگائی کو مزید تول دی اس کو نہیں دینا چاہیے تھا مثال کے طور پہ جب اس آگڈار صاحب آئے تو بجائے کے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھاتے آئی ایم ایف کے ساتھ مویدہ کرتے اگر اس وقت بھی مویدہ کر لیا ہوتا تو آج حالات قدریں اتنے خراب نہ ہوتے جتنے آج خراب ہیں اچھا پھر دوست ممالک کے ساتھ ایک کریڈیبلیٹی کا کرائسس چل رہا ہے وہ ابھی تک ریزولو نہیں ہو پا رہا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحقام نہیں ہے فوری طور پر سیاسی استحقام لائیں معاشی استحقام لائیں سنجیدہ لوگ جب سنجیدہ پالیسیز بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ ریزلٹس اس کے بہتر آئیں گے کوئی اب آسان جتنا ہم گہرے معاشی بہران میں چلے گئے ہیں اب کوئی آسان راستہ رہ نہیں گیا یہاں سے نکلنے کے لیے لیکن یہ راستہ ابھی بھی موجود ضرور ہے ابھی بھی اگر آپ ایک سین ایکنومک پالیسی یعنی کہ سنسبل اور سنجیدہ ایکنومک پالیسی جو ہے وہ برپا کریں آئی ایم ایف کو آن بورڈ کریں ایک انتخابات کرا کے منتخب حکومت لے کے آئیں جو جس میں استحقام ہو تو آپ کے حالات جو ہیں آپ ریپیئر اور ریکاوری ریکاوری اور آپ سٹیبلائزیشن کی طرف آپ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی چلی جائے گی لیکن فیل حال تو آپ ایک فری فال میں ہے فری فال سے یہ مراد ہے کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے گزشتہ دن سے بدتر ہے اور آگے کا پلان بھی کوئی نظر نہیں آرہا یعنی کہ ہمیں یہ بھی نظر نہیں آرہا کہ اگلے پانچ دن بعد اگلے پانچ مہینے بعد دس ماہ کے بعد حکومت کا ایکنومک پلان ہے کیا ایسی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آرہی یہ ابھی ابھی اس کی ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہی ہیں میرے علم میں نہیں یہ فیل حال میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن اس ملک کے اندر سیاسی استحقام آیا اس دن سینٹیمنٹ ٹرن کر جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ جو فری فال ہے آپ کی یہ رک جائے گی اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی مارکٹس جو ہیں وہ استحقام میں چلتی ہیں مارکٹس ایسے نہیں چلتی ہیں کہ آپ کا آئین کہہ رہا ہے کہ جی نوے دن میں الیکشن ہونے ہے اور ایک مفرور بندہ باہر سے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے سمدی کے ذریعے معیشہ تباہ کر دوں گا اگر آئین کے مطابق فیصلہ آئے گا مارکٹس جو ہیں ان کو استحقام اس چیز سے نہیں ملتا کہ آپ کا وزیر خزانہ جھوٹ بولے کہ میرے سے نیوکلئر پروگرام پر کمپرمائز کرنے کو کہا گیا یا کو مزائل کی باتیں شروع کرتے ہیں یہ ایسی چیزوں سے ایسے غیر سنجیدہ بیانات سے تو مارکٹس کے اندر مزید عدم استحقام آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس دن عدم استحقام مارکٹس میں آئے گا اور وہ آئے گا سیاسی میدان سے آپ کو اس کے پوزیٹیو حصرات معیشت پہ نظر آنا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس سال پاکستان کا جو وفاقی حکومت کا اور صوبوں کا ملا کے خرچہ ہوئے گا وہ بیس ہزار عرب روپے ہوگا بیس ہزار عرب روپے اور ہم نے جو صرف سود ادا کرنا ہے اپنے کرزوں پہ ڈومیسٹک کرزوں پہ وہ تین سے چار ہزار عرب روپے ہے یہ جو انہوں نے ایک ابھی میرا خیلی لیپٹو پروگرام شروع کیا کہ کون سا وہ ڈیڑھ سو عرب روپے کا ہے الیکشن کے لیے کتنی رقم چاہیے دس سے تیس عرب روپے تو یہ ان کا جھوٹ ہے پیسے بھی موجود ہیں اور دس سے تیس عرب روپے استحقام کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے اس وقت جو مین مسئلہ آپ کا وہ عدم استحقام ہے اور دس سے تیس عرب روپے خرچ کر کے الیکشن کرا کے جو کہ کوئی مسئلہ نہیں میں نے آپ کو بتایا اس سال سالانہ ہمارا بیس ہزار عرب روپے خرچائے گا پورا صوبوں کا اور وفاق کا تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دس سے تیس عرب روپے نہیں ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں نواز لیگ کا تو یہ پرانا شیوہ ہے کہ جب اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو ججز کے نام لے کے ان کی تظلیل کرتے ہیں اداروں پر حملے کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ اور زیادہ حملے کریں گے لیکن کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے یہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں مریم نواز کے رانہ سنا اللہ کے چیرے اب کہ ان کو میرا خلا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم اکیل صاحب نے بھی ایک قولم لکھا اور ایک شاید مہدلہ صاحب باجرہ صاحب کے ساتھ اندرلیز کی بڑی حکوم ہے ہم اکیل صاحب نے بھی ایک سوال رکھا ہے کہ اگران خان صاحب سچ بتائیں کہ اب باجرہ صاحب نے اگران خان صاحب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات وحال کرتے ہیں یا تعلقات کے حوالے سے کی مقالبہ رکھا تھا کیا آپ کو اس معلومات نہیں ہوئی دیکھیں میرے سامنے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی لیکن اگر خان صاحب کے سامنے کی گئی ہو تو خان صاحب کا جواب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا ان کی ایک بڑی کلئر لائن ہے بڑی ہارڈ لائن ہے اور ہونی بھی چاہیے اسرائیل کے معاملے کے اوپر جس کو بھی میں نے ری اٹریٹ بھی کر دیا نہیں دیکھیں یہ کیونکہ معاشی معاملہ ہے اس کا اٹریٹ بھی پروگرام کے ساتھ تو انشاءاللہ تعلق کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ معاشی طور پر دیوالیا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بارگیننگ پوزیشنز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی مختلف اقسام کی ہوتی ہے سب سے بڑی سیکیورٹی آج کل ایکنومک سیکیورٹی ہوتی ہے اگر وہ آپ سے چھن جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی جائے رہا ہے اگر آپ تیل خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہ رہیں تو آپ نے کیا ہی کر لینا ہے کیا ہی اپنا دفاع کر لینا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات یہ ضرور بتاؤں کہ اس وقت امپورٹس کو مسنوعی طور پر روک کے ڈیفالٹ کو روکا گیا ہے اگر آج آپ امپورٹ کھول دیں اور کوئی بھی شخص ایل سی کھول سکے جیسے کہ ہمارے دور میں ہوتا تھا یا پہلے ہوتا تھا تو آج پاکستان کے اور سرکاری بینکوں کے پاس وہ ڈالر موجود نہیں ہیں جو پاکستان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس میٹ کر سکے نہیں اصل میں زرداری صاحب جس معیشت کو دیکھتے رہے ہیں وہ معیشت بڑی اور طرح کی ہے وہ سویس بینکوں سے شروع ہوتی ہے دس پرسنٹ کمیشن پہ جا کے ختم ہوتی ہے کیک بیک سے شروع ہوتی ہے یہ ہم ملکی معیشت کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے زرداری صاحب اپنی جوانی میں بار بار دیوالیا ہوئے ہیں اور پھر بار بار حکومت میں آکے ان کی معیشت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہو لیکن پاکستان جیسا ملک اگر خدانہ خاصتہ دیوالیا ہوگا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ کیا آفرہ تفریح ہوگی میں سے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا اب کی طرف عملی ہے کہ بڑا گار آپ نے دوبارہ مہربان ہو جائے اور پھر مفامت کا راستہ نکل ہے دیکھیں آئین اور قانون جو ہے اگر اس کی پاسداری ہو جائے اور آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن کی ٹائم لینج دی گئی ہیں اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو پھر مفامت ہی مفامت ہے پھر استقام ہی استقام ہے ہماری کیا ڈیمانڈ ہے ہماری وہی ڈیمانڈ ہے جو باقی ساری قوم کی ڈیمانڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوئے یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے میرا اور اس کو زیادتی نہیں سمجھا جائے گا ہماری کی پاسداری ہوگا